گاڑی کا بارن ہوتی جب ہم نے اوپن کیا تو آپ چیک کر سکتے ہیں ریلیٹر بوٹل کا جو کیپ ہے وہ بھی نہیں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بوٹل ہے وہ بھی اس پوائنٹ سے ڈیمو جو چکی ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں بوٹل جائے اس پوائنٹ سے کھل چکی ہے اور اس وجہ سے گاڑی کا جو انجن ہے وہ اووریٹ ہوا ہے اور اس کی جو ڈپسک گیج ہے جہاں سے ہم آئل چیک کرتے ہیں اس کی بھی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں فارغ ہو چکی ہے السلام علیکم کیسے سب لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آئی خوبصور ٹھیک ٹاک اور خیر خیر سے ہوں گے سب مزے میں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی روڑی رائی کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج ایک ٹاپک مارا ہونے والا جو ہونڈا سپکر 2016 موڈل گاڑی کے پر اور گاڑی کے ہم کیا کام کر رہے ہیں گاڑی میرے پاس آئی ہے انجن اووریٹ پراؤنگ کے لیے تو گاڑی کو کرتے ہیں ڈائیگنوز ڈائیگنوز کر کے دیکھتے ہیں کہ انجن جو ہے وہ اووریٹ کیوں ہو رہا ہے تو کمپلیٹڈ ڈیلائب کو شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر روڈ کر لیں ساتھ سر بیل لے کے دوبالیں تاکہ نیکس آنے والی روڈ کے سر ولوگ جیسے گلد آپ تک ہوئیتے رہیں تو اب بین اوڈ امیس کے شرطے ہیں گاڑی کو پر گاڑی کو ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ گاڑی کو انجن جو ہے وہ اووریٹ کیوں ہو رہا ہے اور گاڑی کی انجن کے اندر کیا پراؤنگ آئی ہے اووریٹ ہونے کی وجہ سے وجہ کیا ہے ریزن کیا بنی ہے انجن کے اندر میسنگ پراؤنگ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ ہے اور ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو اس کی بوٹل ہے کولنٹ کی اس کا جو کیپ ہے وہ بھی نہیں لگا ہوا اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ جو بوٹل ہے وہ بھی ایک پوائنٹ سے ڈیمج ہے جس کی وجہ سے اس کا جو کولنٹ ہے وہ سارے کا سارا ڈرین ہوا ہے اور گاڑی کا جو انجن ہے وہ اووریٹ ہو چکا ہے قسمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پانی وغیرہ چیک کیا اس کا کولنٹ وغیرہ ہے اور بعد میں اس کا جو کیپ ہے وہ لگانا بھول گیا جس کی وجہ سے انجن جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے اس کی جو ڈپسک گیج ہے جہاں سے ہم آئل اس کا چیک کرتے ہیں آئل لیول اس کی بھی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں یہ بھی ساری کی ساری ملٹ ہو چکی ہے یہ ملٹ کیوں ہوتی ہے جب گاڑی کا انجن اووریٹ ہوتا ہے تب یہ جو ڈپسک گیج ہے سب سے پہلے یہ ملٹ ہوتی ہے اب بھی اس کی اگنیشن کوئل بھی میں آپ کو چیک کرو رہے تھا ہوں مطلب گاڑی اتنی زیادہ اووریٹ ہوئی ہے کسی بھی پارٹ کو گاڑی کے ہاتھ نہیں لگ رہا مطلب ہاتھ جل رہا ہے اتنی زیادہ گاڑی ہٹ اپ ہوئی ہے اور کسمر گاڑی کو چلا کے لائے ہیں ماشاء اللہ سے اور اب بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اگنیشن کوئل کس پوائنٹ سے اوپن ہے وہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا اور اسی وجہ سے گاڑی کا جو انجن ہے وہ مثلا میسنگ بھی کر رہا ہے اس پوائنٹ سے اب چیک کر سکتے ہیں یہ جوڑ اپس میں ملے ہوتے ہیں جب انجن اووریٹ ہوتا ہے جوڑ جو ہے یہ اوپن ہو جاتے ہیں اور گاڑی کا جو انجن ہے وہ پھر میسنگ پرولم سٹارٹ کر دیتا ہے اب بھی گاڑی کو کمپلیٹ لی سب سے پہلے ڈائیگنوز کرتے ہیں اور اوپ اللہ اتنی ہیٹ اپ ہے گاڑی کے اگنیشن کوئل کو بھی ہاتھ نہیں لگ رہا حالانکہ پلاسٹک پارٹ ہے یہ اور یہ والی چوتھی کوئل جو ہے یہ بھی اس کی اوپن ہو چکی ہے اب اس کی اگنیشن کوئل تو ڈلیں گی ڈلیں گی اس کے سپارپلک جو ہیں ان کو اوپن کر کے ان کی بھی کنڈیشن چیک کرتے ہیں کہ سپارپلک جو ہیں ان کی حالت کیسی ہے اور انجن کو اوور ہیٹ ہونے کی وجہ کیا بنی ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اس کا جو ہاؤس پائپ ہیں اپورا لور وہ بھی ان کے اندر لکی جائے سارے کے سارا جو کولن تھا وہاں سے ڈرین ہوا ہے اور مین جو ریزن بنی ہے بوٹل کا جو کیپ ہے وہ لگا ہی نہیں ہوا تھا بوٹل کا جو کیپ تھا اوپن ہونے کی وجہ سے گاڑی کے اگنیشن اوور ہیٹ ہوا ہے سپارپلک بھی آپ کے سامنے ہی ہیں سپارپلک بھی اتنے زیادہ ہیٹ ہوا ہیں کہ ان کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جا رہا ہاتھ جل رہا ہے اور ان کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہی ہیں ان کی جو چوڑی ہے جہاں جو ہیڈ میں ٹائٹ ہوتی ہے وہ کیسے ریڈ ہو چکی ہے ریڈ کیوں ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک اندر بہت زیادہ اوور ہیٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ریڈ ہو چکا ہے کیونکہ پہلے بھی سپارپلک آپ نے کھولے ہوئے دیکھیں ہوں گے ایسے کبھی بھی سپارپلک نہیں ہوتا ہے سپارپلک بھی نے چیک کر لیا ہے مین ریزن اس کا کیپ تھا بوٹلل جو پھٹی ہے وہ تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ پائپ تھے جہاں سے کولنٹ جو ہے وہ سارے کہ سارے درین ہوتا رہا ہے اور انجن جو ہے وہ اوور ہیٹ ہو چکا ہے اب کسمر کو پروپر گائیڈ کرتے ہیں گائیڈ کر کے اس انجن کو اوپن کرنے والا جو کام ہے وہ سارے کا سارا ایسٹارٹ کرتے ہیں انجن کو اوپن کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیچے جو بلوک ہے اس کی کیا کرنیشن ہے اور اس کا جو ہیڈ ہے اس کی کیا کرنیشن ہے جب انجن اووریٹ ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہیڈ ہے وہ خراب ہوتا ہے ہیڈ کا جو فیس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے گاڈی کا جو انجن ہے وہ اپن کرنے والا کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے کسمن کو ہم نے پروپر گائیڈ بھی کر دیا ہے یہ بوٹل بھی ہم چینج کر رہیں گے بوٹل جو ہے یہ بھی ڈیمج ہو چکی ہے اور گاڈی کا انجن باہر نکال کے اس کو پروپر اچھے تکے سے پھر ڈائیگنوز بھی کریں گے جتنے بھی اس کے کولنٹ کے پائپس ہیں جوائنٹ ہیں ان سب کو ایک دفعہ چیک کریں گے جو جو پارٹ چینج ہونے والے ان کو اچھے تکے سے چیک وغیرہ کر کے ہم چینج کر دیں گے اس پائنٹ پر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کتنی زیادہ لکی تھی جو کسمن نے اس جیس کو دیکھا ہی نہیں ہے کیونکہ گاڑی ہمارے پاس فرس ٹیم آئی ہے گاڑی پتہ نہیں کہاں سے کسمن منٹینڈ کر رہا تھا جو بندہ اس کو آئل وغیرہ چینج کر رہا تھا یا جو بھی اس کے اوپر لوکل میں کام ہو رہا تھا گاڑی کے اوپر کسی بندے نے یہ چیک کر کے بتایا ہی نہیں ہے کسمن کو اور گاڑی کا جو انین ہے وہ فارغ ہو چکا ہے اب انین کو گاڑی میں سے باہر نکالنے والا کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور انین کو گاڑی میں سے باہر نکال کے پھر پر اچھتی کیسر ڈائیگنوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پارٹ اس کے ڈیمج ہوئے ہیں گاڑی کا انین فائلی ہم نے گاڑی میں سے باہر نکال لیا ہے اور ابھی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں آپ کو کمپلیٹلی میں دکھا بھی سکتا ہوں کہ کولنٹ کی کتنی زیادہ لیکج ہے اور لیکج ہونے کی وجہ سے ہی گاڑی کے انین ہے وہ اووریٹ ہوا ہے انین ہم نے باہر نکال لیا ہے اور ابھی اس کا جو ہیڈ اوپن کرنے والا کام ہے وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے سب سے پہلے بلوک سے ہیڈ کو الگ کریں گے ہلگ کرنے کے بعد اس کا جو ہیڈ کا فیس ہے وہ چیک کریں گے اور بلوک جو ہے اس کا فیس چیک کریں گے اس کا جو ڈرائی بیلٹ ہے وہ بھی ڈیمج ہے سارے کے سارا کریک وہ ہوئے گاڑی جو ہے وہ آلماسٹ وہ ون لیک فیفٹی سون کلی میٹر پسچ چلی ہوئی ہے اور ون لیک کلی میٹر کے اوپر اس کا جو ڈرائی بیلٹ ہے وہ ایسے بھی چینج ہوتا ہے پانلی کافی سارے پارٹ ہم نے اوپن کر لی ہیں ابھی اس کی جو آئل پم پلیٹ ہے اس کو ریموو کرنے والا کام ہم نے سٹارٹ کر دیا آئل پم پلیٹ بھی ہماری ریموو ہو چکی ہے اس کا انٹیک اور اگزاؤس وغیرہ بھی ہم نے ریموو کر لیا ہے ٹیپٹ کور بھی اس کا ہم نے ریموو کر لیا ہے ابھی اس کے جو آئل رنگ ہے ان کی بھی کنڈیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آئل پم پلیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے جو آئل رنگ ہے آئل پم پلیٹ کے وہ بھی خراب ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم چینج کریں گے تاکہ جو بھی ہم گاڑی کے اوپر کام کریں بلکل ہنٹر پرسنٹ جنرل طریقے سے کریں تاکہ دوبارہ کسی قسم کے بھی کوئی پرابلم کسٹمر کو فیس نہ کرنی پڑے پرانے والے رنگ ہم نے دوبارہ سے ایڈ اپ کر دی ہیں اب اس کی ٹمیٹ چینج جو ہے اور اس کے جو دیٹسٹر ہیں ان کو اوپن کرتے ہیں اور پھر ہیڈ کے جو بولٹ ہیں ان کو اوپن کر کے ہیڈ کو بلک سے الگ کر کے اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں فائنلی سارے کے سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ہیڈ کو ہم نے بلک میں سے الگ کر لیا ہے اب چیک بھی کر سکتے ہیں ہیڈ ہمارا بلک سے الگ ہو چکا ہے اور سامنے ہمارے آ چکی ہے اس کی ہیڈ گیسکٹ ہے ہیڈ گیسکٹ کے ساتھ ساتھ اس کے بلوک کے اندر پسٹن بھی لگے ہوئے ہیں ہیڈ گیسکٹ کی کنڈیشن میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کس پوائنٹ سے ہیڈ گیسکٹ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اگزاست کے جو یہ والی سائیڈ ہے جہاں ڈپسک گیج ڈلتی ہے اسی پوائنٹ سے ہی جو اس کا ہیڈ ہے وہ خراب ہوتا ہے اور گیسکٹ بھی اسی پوائنٹ سے ہی خراب ہوتی ہے گیسکٹ کی کنڈیشن بھی آپ نے چک کر لی ہے اب میں بلوک کے بھی کنڈیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پسٹن جو ہیں انہوں نے سائیڈ بغیرہ تو نہیں ہوا رہی ہیں اس کا کیا جب بور جو ہے وہ خراب تو نہیں ہے بلوک خراب تو نہیں ہوا جہاں پسٹن اس کے موو کرتے ہیں لیکن آلموس ہمیں تو دیکھنے میں ٹھیک ہی لگ رہا ہے کوئی چیز کا پارٹ بلوک میں سے ڈیمج نہیں ہے اب اس کا جو ہیڈ ہے اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پرولم ہے یہ جو انہوں نے اتنا آوریٹ ہوئے کیونکہ انہوں نے کی وجہ سے سب سے پہلے اس کا جو ہیڈ گیسکٹ ہے وہ خراب ہوتی ہے خراب ہونے کے بعد اس کا جو ہیڈ ہے اس کا فیس جو ہے وہ ٹھڑا ہو جاتا ہے اب چیک کرتے ہیں کہ کتنا فیس ٹھڑا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ہیڈ آ چکا ہے اب اس کا فیس جو ہے اس کو اچھا چکے سے کلین کرتے ہیں کلین کرنے کے بعد اس کے جو گیج ہے اس کے ساتھ اور اسے سی ٹھول کے ساتھ اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کا جو فیس ہے وہ کتنا زیادہ خراب ہوا ہے فائنلی اسے سی ٹھول کے ساتھ اور گیج کے ساتھ بلوک کا جو فیس ہے اس کو چیک کرنے والا کام نے سٹارٹ کر دیا ہے سب سے پہلے 0.10 کی گیج ہم اس کے اندر چیک کریں گے 0.10 کی گیج جو ہے وہ بالکل اس کے اندر فری لی جا رہی ہے اب بھی اس کے اندر چیک کریں گے 0.15 کی پندنہ کی گیج چیک کریں گے اور ابھی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں 0.15 کی جو گیش ہے وہ بھی اس کے اندر فری جا رہی ہے اگزاست والی سائٹ کے اوپر ہے کیونکہ اس کے میں نے پہلی ویو کو بتایا ہے کہ ہیڈ کا جو فیس ہے وہ اگزاست والی سائٹ سے ہی خراب ہوتا ہے اب خرادی سے اس کا مشوہ کریں گے کہ اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا شاہیے ہیڈ کا ہیڈ جو کا جو ہم فیس ہے اس کو پولش کر کے ہم اس کو ہیڈ کو چلا سکتے ہیں کیونکہ ہیڈ کا فیس اتنا زیادہ خراب نہیں ہوا ہے اگر اسی طرح ہم واپس پیک کر دیں گے ہیڈ گیس کی ڈال کے تو انجن دوبارہ سے بھی ہیٹ اپ ہونے کے چانسز ہیں ہم کبھی بھی ایسا رسک نہیں لیں گے کمپنی کے اندر کے یا دوبارہ گاڑی ہمارے پاس آئے اور قسمیں بتائیں گے پہلے میں نے ہیڈ کا کام کروایا تھا اور میری جو گاڑی ہے وہ دوبارہ سے ہیٹ اپ ہو رہی ہے الحمدللہ ہم نے آج تک جتنے بھی انجن اوورال کی ہیں کبھی بھی آج تک کسی قسم کی کوئی کمپلین ہمارے پاس نہیں آئی ہے کیونکہ انجن جب آپ اوورال کر لیتے تو آپ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے انجن کے اندر کون کون سے پارٹ چینج کی ہیں اور کون کون سے پارٹ آپ نے اس کے رپیئر کی ہیں ہیڈ کو ہم نے کمپلیٹی اوپن کر لیا ہے اور کیونکہ ہیڈ کسمن کو ہم نے پروپر گائیٹ کیا کہ ہیڈ کا جو فیس ہے اس کو ہم پولش کر کے چلا سکتے ہیں کسمن نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو پولش کر لیں یہ جو ہیڈ کی وال سیل ہیں یہ ہم چینج کریں گے اور ہیڈ کے جو وال ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے ان کو ہم وال لیپنگ کر لیں گے اور ہیڈ کا فیس پولش کرنے کے بعد نیو ہیڈ گیسکٹ کے ساتھ ہم دوبارہ سے انجن کو واپس پیک کر دیں گے آج کی وڈیو میرے یہی تک تھی اور نیکس وڈیو کے اندر اس انجن کو کمپلیٹلی ہم اوورال کریں گے ہیڈ کو کیسے کیسے ریویڈ کریں گے کون کون سے پارٹ اس انجن کے اندر ایڈ کریں گے وہ کمپلیٹ ڈیٹیل ہم نیکس وڈاک کے اندر آپ کو شیئر کریں گے آج کی وڈیو میرے یہی تک تھی آئی ہوپ یہ وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر ہمارے چینل کو آپ سسکرائب کر لیں گے تو ہمیں بھی اچھا لگے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے اچھا چھے وڈیو لے کے آتے رہتے ہیں سلام علیکم تو گاڑی کو کمپلیٹلی ہم نے ڈیاغنوز کر لی گیا جب ہم نے انجن کو ڈیاغنوز کر لیا تو پڑا چلا کہ گاڑی کا جو کولنٹ بوٹل کا جو کیپ ہوتا ہے وہ مطلب بوٹل کے اوپر تھا ہی نہیں کسمن نے جب کولنٹ کا لیول چیک کیا ہے تو اس کا جو کیپ تھا وہ لگا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے گاڑی کا جو انجن ہے وہ جب اپنے ٹمپرچر پہ آیا تو سارے کے سارا جو پانی تھا کولنٹ جو تھا وہ سارے کے سارا انجن میں سے باہر نکلیا اور انجن جو تھا وہ اوپریوٹ ہو چکا ہے کولنٹ بوٹل بھی کا جو کیپ تھا وہ بھی نہیں تھا کولنٹ بوٹل جو تھی وہ بھی ٹیمج ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈپسک گئی تھی وہ بھی پیکل چکی ملٹ ہو چکی ہے اس کے گنیشن کوائل جو تھی وہ بھی ساری کی ساری خراب ہو چکی ہیں کسمر کو پروپر ہم نے گائیڈ کیا کسمر نے کہا ٹھیک ہے اب گاڑی کا جو انجن ہے اس کو اوپن کر کے دیکھیں اس کے اندر کیا کہا مسئل ہے گاڑی کا انجن گاڑی سے باہر نکال کے کپلیٹلی اس کو اوپن کیا تو پردہ سیلا گاڑی کا جو ہیڈ ہے انجن کا اس کا جو فیس ہے وہ ٹیڑا ہو چکا ہے ہیڈ کا جو فیس ہے اس کو پالش کرنا پڑے گا نیچے بلوک کے جو کنڈیشن ہے وہ بالکل اکی ہے تو جو اس کا ہیڈ ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا اور والی ایپنگ مارا کرنی پڑے گی تو آج کی ریڈ کے اندر ہمارا یہی تک کام تھا نیکس بلوک کے اندر اس کی انجن کو ہم کمپلیٹلی اوپرال کریں گے کیسے کیسے کریں گے کون کون سے پار چینج کریں گے وہ کمپلیٹڈ نیکس بلوک کے اندر آئے گی آئی ہوپ آج کی ویڈی اور آج کا ویڈیشن ہے آپ سے کچھ لگا ہوگا تینکیو اللہ حافظ